بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے آدھان ہمارا یوٹیوب چینل این امران افیشل کے نام سے ہے دوستو میں آج آپ کو ایک کہانی شیئر کر رہا ہوں جو ایک بہت اہم ہے آپ اس پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فیضہ ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے آرگن سے نوازا ہے ان میں آنکھیں ایک ایسا آرگنز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک لیمت ہے اور ان کے بغیر بزارے ہیں میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں کافی سال گزر گیا ہے میرا ایک دوست تھا اس کی آنکھیں اچانک کام کرنا چھوڑ گئی تو اس نے مجھے بلایا اور کہا بھائی میری آنکھیں کام کرنا چھوڑ گئے ہم نے بہت کوشش کی ملتان ہو گیا لاہور ہو گیا اپنا راولپنڈیا شفاہ ہو گیا وہاں گئے کافی سارے ڈاکٹروں کو مطلب ہے وہ چیزیں مطلب اس کی بتائیں ان میں نے کافی علاج بھی کیا تو اس کے کافی ٹیسٹ بھی کیے لیکن اس کو تین چار سال میں علاج کے دوران کچھ فرق نہ پڑا ڈاکٹروں سے پوچھا کہ سر کیا اس کا آپریشن ہوگا ان میں بتایا آپریشن ہمالی بات نہیں ہے سر تو اس کا کوئی علاج ان کا ہے اس کو ایک لا علاج بیماری ہے اس کے جو برین میں جو ہیں دردش سسٹم ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا اس کی اپٹک نرو جو ہے یا وہ سسٹم ہے وہ بلکل پیل ہو گیا ہے یا اٹرافی ہو گیا ہے یا وہ سوک چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ لا علاج بیماری ہے ایک ڈاکٹر صاحب وہ کرتے تھے اشرف علی طیب انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ اپنے دوست کو ایک فقیر اور موالی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ ہو سکتا ہے وہاں اس کا کوئی حل نکلا ہے تو میں نے پوچھا سر آپ بتائیں ایک دوست فقیر ڈاکٹر کا نام موالی ڈاکٹر کا نام انہوں نے کہا بلکان میں ایک ڈاکٹر ہے نور احمد نور ان کی عمر تو بہت ہی مطلب ہے اب زیادہ ہے وہ فیزیشن ہیں اور اگر وہ آپ کو ٹیم دے دیں آپ توجہ دے دیں وہ کچھ نہ کچھ وہاں سے آپ کو حاصل ہو گا تو ہم مہرمزان کا ماہ تھا تو رات کے دس بجے ہم نے ان کے دروازے پر نام کیا تو وہاں سے آوال ہے نکل جاؤ کاؤں نہ میں عباد کر رہا ہوں یہ ٹیم نہیں ہے مریض دیکھنے پر ہم بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا گور بتایا تھا کہ کس طرح آپ نے وہاں جا کر ان سے ٹیم لینا ہے منت کرنا سماجت کرنی ہے تو ہم ان کے دروازے پر چمٹے رہے بار بار بیل دیتا رہے آکر باہر ہے تو ہم نے منت سماجت کی آخر کار انہوں نے ہمیں اپنے آفس میں بٹھایا اور بعض چیز شروع کی تو ہم نے بتایا کہ یہ سر یہ ہماری رپورٹیں ہیں اور یہ مرد ہے تو ایک ڈاکٹر صاحب نے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں یہ لا علاج مرد ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا تو ہم مایوز ہوگے تو ڈاکٹر صاحب اب کیا کریں ہم انہوں نے کہا یار کچھ دوائیوں میں لکھ دیتا ہوں یہ لینا سمجھنے کہ یہ علاج ہے چند دن یا پنگرہ دن یا بیت دن یہ دوائیں کھالیں ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانے والا ہوں ہم اگر اس پر عمل کریں تو میں نے کہا کئی ایسی مریض جیتی ہیں جو اس طرح کے مرض میں مقتلاتے ہیں تو ہم کچھ کچھ ہو رہے ہیں جو نے کوئی طرح نہیں کر رہی ہے تو سر تک صاحب آپ بتائیں ہم نے اپنے نسکے پر چانل ٹیبلے وغیرہ لکھی اور اس کے بعد انہوں نے اسی نسکے کی پشت پر قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ لکھی اور کہا یاد ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ آپ نے بھرود شریف پہنائے ٹھیک ہے اور درمیان میں وہ پہنائے وہ کلام یہ ہے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں اور آپ انشاءاللہ یقین کریں اگر آپ کو آنکھوں کا کوئی بھی عرضہ ہے آپ کی بنائی کم ہے آنکھوں میں سوجن ہے اپنا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے تو آپ یہ کلام پڑھنا آج سے شروع کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چند دنوں میں آپ کو آپ کی عینق بھی چھوڑ سکتی ہے آپ کی جائے ان کا علاج کر رہے ہیں تو وہ بھی چھوڑ سکتا ہے اور ساری زندگی ساری زندگی آپ کی آنکھیں خواہ دیں تو کاغذ کلام لے لیجی ٹھیک ہے اس سے پہلے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور ان دوستوں میں یہ چیز دینی ہے ٹھیک ہے تاکہ کسی نہ کسی کا تو خلا ہو جائے گا تو میں آپ کو وہ کلام اولا کر گیارہ مرتبہ درود درود ابراہیم پڑھ لیں یا کوئی درود پڑھ لیں درمیان میں پڑھنا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَا غِتَعَا عَقَا فَبَسُرُ قَلْ جَوْمَا حَدِيدَ یہ بھی گیارہ مرتبہ درمیان میں پڑھ لیں آخر میں گیارہ مرتبہ درود اور اس کا طریقہ ہے آخر میں جواب پڑھ لیں تو اس طرح اپنی لب دونوں آنکھوں پر لگا ہے تو انشاءاللہ وہ دوست میرا آپ چھیت ہے کوئی دوائی نہیں لے رہا جو ڈاکٹر کہتے ہیں لائلاز ماریت اگریبان اس کو پندرہ سال ہو گئے گیا اس نے ایک گولی بھی آنکھوں پی نہیں وہ اپنا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے پہلے اس کو اس طرح مسائل تھا کہ وہ بائیک نہیں چلا سکتا تھا وہ باہر نہیں سکتا تھا وہ ٹی وی پر بیٹھ سا تھا تو کچھ نظر نہیں آتا تھا تو اس کلام سے جو میں نے آپ کو یہ جو کلام بتائی ہے اس سے بھی کل شفاہ یابو آئے آج سے آپ نے اپنے دوستوں کو یہ شیئر کرنے ہیں آپ بھی پڑھ لیں ایک مرتبہ میں دوبارہ یہ کلام پیچھ کرتا ہوں اول گیارہ مرتبہ درود ابراہمی پڑھتا ہے درمیان میں فَكَشَفْنَا عَنْكَا غِطَعَا عَقَا فَبَسَوْا قَلْ يَوْمَا حَدِیِدْ اس کے آخر میں گیارہ مرتبہ درود پڑھنا ہے اور طریقہ کاربوری ہے دونوں آنکھوں کو اپنا لواب لگانا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے آنکھوں کی تمام بیماریاں دور ہو جائے ہوئی میں بڑے بسوک سے کہتا ہوں میرا تجربہ ہے صرف وہی دوست میرا ٹھیک نہیں ہوا اب میں سینکورو دوست میں کو یہ کلام بتا چکا ہوں آپ نے کسی بھی حافظ سے صاحب سے شیئر کر لے گئی قرآن بجید میں کس جدہ یہ کلام کری ہے آخری دس پارے جو ان میں یہ اپنا آیت کری ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَا عِطَعَا عَقَا فَابَسَوْا قَلْ يَوْمَا اول ڈیار مرتبہ درو درمیان میں یہ صورت آیت ڈیار مرتبہ تو طریقہ ہوئی ہے شکریہ اس طرح میں آپ کو آگے بھی کئی ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے لئے صورت ماننا ہوگی شکریہ موسیقی